نمشکار پاسٹن سے ستیش چاہ پتہانتری جی نی آرک اور واشنگٹن ہوکے واپس دیر پہنچ کر رہے ہوں گے اس بیچ پہ کچھ بہت پرن باتیں ہوئی ہیں ان میں خاص کر کے تکنالوجی کے سجڑا ہوا رشتہ ہے کیسے بھارک کو تقنیق ملے گی امریکہ سے اور اس میں کئی چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن بڑی چیز ہے حواجاج کا انجن بنانے کی بات ہے تو جی ایک چار سو چودر جو ان کا انجن ہے وہ دے گی ہندو سان ایرانڈکس لیمٹیٹ کو دے گی اب ایچ ایل کو دیکھئے ایچ ایل نے اب تک کئی سالوں میں پچاس ساٹھ سالوں میں جو کوشش کی ہے برانے کی اس میں روس کا ہاتھ تو بہت رہا ہے ایک امریکہ تقنیقی دینے سے ہمیشہ قطرات رہا ہے تو ایک طرح سے اس بار ملی تو ضرور لیکن تقنیق پچاس سال پرانی ہے لوگ سب ہی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہے کمس کا ایک شروعات تو ہے کمس کا ہم ہمارے پاس ایک ایک ماحول بنے گا کہ ہم سیکھ سکتے ہیں کیسے بنا جاتا ہے تو یہ تقنیق کی بات جو ہے اس کو ہمیں تھوڑا سوچنا پڑے گا کہ ایسا کیا ہے تقنیق میں جو امریکہ بناتا ہے یورپ بناتے ہیں اور ہم لوگ نہیں بنا پاتے اس کے بارے میں سوچنا ہے جس نے بھی ہمارے پاس چالیس سی ایس آئر کی لیپس ہیں لیبرٹریز ہیں ان میں پچھلے ساٹھ ستر سالوں میں کیا ہوا ہے اس کی اگر آپ گھرنات کریں تو لگے گا کہ وہ سیکھنے کی لیبرٹریز ہیں سیکھ سکتے ہیں ان میں سے بنتا نہیں ہے کچھ تو تقنیق دنیا میں جو بن رہی ہے آج کی تاریخ میں بھی کریم دبے فیسطی امریکہ من رہی ہے سلکون ویلی من رہی ہے ہر چیز میں یہ بات الگ ہے کہ امریکہ نے کار بنائی اور بعد میں آج جاپان ان سے اچھی کارے بناتا ہے یہ بات الگ ہے کہ جرمنی نے ان سے زیادہ بہترین کارے بنائی لیکن جاپان نے اس میں ایک ایک اور ایک آیام دیا کہ اسے منٹرنس کم کر دیا ایسی کیا بات ہے کہ دیش میں چالیس لیبرٹریز ہونے کے بعد بھی جو کانسل سائنٹیفک نیسل ریسرچ کی جو لیبرٹریز ہیں ان کو کچھ نیا بن نہیں باتا ایسا کیا ہے کہ تمام جو دوش چاہتے ہیں کچھ کرنا ان میں بھی نئی ٹیکنک بنانے کی شبتہ نہیں ہو پاتی اگر آپ دیکھیں ڈاٹر نے ہماری گاڑیاں قریب سو ایک سال پہلے مرسل ساتھ رشتہ بنائے تھا لیکن ابھی بھی نانو بناتے بناتے ہیں ان کو کتنی مشکل ہی ان کو ختم کرنا پڑا پروچیکٹ تو ہم جوڑ کے بنا لیتے ہیں اسمبلی کر لیتے ہیں لیکن نئی چیز بنانا ابھی تک سو سال سے زیادہ ہو گئے آٹوپویل بنتے ہوئے ہم اپنا نہیں بنا سکے ہیں جب دوسری کمپنی نے بنایا ہے انہوں نے سینگ کیوں ہوتا ہے اس میں جب تک ہم سمجھے گے نہیں ٹکنالوجی بنتی کیسے ہے تب تک یہ اس کا ہم حل نکال نہیں پائیں گے ٹکنالوجی نئی بنانے کے لیے ایک ماحول چاہیے اس کے لیے باتاورن چاہیے جیسے کی آپ کھیتوں میں بیچ پھیگتے ہیں تو جب تک سے پانی نہ ہو سچائی نہ ہو خات ٹھیک سے نہ ہو کسانس کو سمجھے موسم کا حساب ٹھیک نہ ہو تمام چیزیں ہوتی ہیں جو اس قطعے کرتے ہیں کہ فصل کیسی ہوگی وہ تو سیزدل چیز ہوگئے جو کہ ہم صدیوں سے جانتے ہیں تقنیق وہ ہوتی جو کہ ہم کوئی جانتا نہیں نئی بنانی پڑتی ہے اس کو بنانے کے لیے ایسے ہی ماحول بنانا پڑتا ہے جس میں دماغ کو سیشنا پڑتا ہے ان کی سمجھ سے سیشنا پڑتا ہے اس کے لیے جو ایک ماحول بنایا ہے پچھلے پچھتر سال میں دیکھا اگر آپ دیکھیں تو پہلے پہلے سیکنڈ ورلڈ وار کے پہلے دوسرے شدی کے پہلے جادہ کام یورپ میں ہوا کرتا تھا اس کے بعد سارا کا سارا جو ہے تکنالوجی میں جو نیا پن ہے جو نئی چیز بنانے کا جو پچھلے سو سو سال سے سب کچھ امریکہ کی طرف رجان آ گیا اس کا اس کی وجہ تھی کہ یہاں کا ماحول ایسا ہے کہ لوگ اپنی سیماوں کے آگے تک جانے کوشش کرتے ہیں اس میں جو ایک ازادی کی بات ہے سرکار کو سپورٹ کرتی ہے جیسے اب جیسے ایک چاند پہ پہنچنے کا جو ارادہ کیا جان آنف کرنی رہے اس کے تحت کتری ٹکنالوجیز بنی ہزاروں چیزیں نہیں نہیں ہوئی اگر آپ دیکھیں آئی بی ایم کمپنی کو آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیٹنٹ کس کو ملتے ہیں آئی بی ایم کمپنی کو جب انہوں نے موٹرولا کو بیچا گوگل موٹرولا کے پاس بارہ ایک ہزار پیٹنٹ سے تب تھے آئی بی ایم پاس سب سے زیادہ پیٹنٹ آج بھی ہیں اور ہر سال سب زیادہ پیٹنٹ وہی سے آتے ہیں کیونکہ ان کا ماحول بنا ہوا ہے کچھ نہ کچھ انویشن ہوتا رہتا ہے وہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑی ایک ہمارے سوچ میں تبدیل لانی پڑے گی جب تک ایک ہمارے نیتہ جو سمجھتا نہیں ہے تیکنالوجی کیسے بنتی ہے وہ آدیش دے گا اس سے بنے گی نہیں ایک افسرشاہ اگر بیٹھا رہے گا وہ کہے گا ایسے کرو تو ہوتی نہیں میں شکشہ ایک بات بتاؤں آپ سے جو ہم نے جو مہم شروع کیا ہم نے کہا کہ ایک طریقہ ہے کہ اتنے میں ہی خرچ کریں گے اگر اتنے میں ہی کرنا ہے سب کچھ تو آپ نیا کیا کرو گے دوسرا ہوتا ہے کہ وہ نیا کرنے کے لیے جو بھی ضروری ہم کریں گے تو امریکہ کا راستہ یہ تھا کہ اس بات کو اس پہ ایک انکشت لگائی ہے لیکن لوگ اگر نئی کرنے کے لیے چیز جتنا ان کو چاہیے جگہیں دیجئے ان کو ہم کچھ کے ساتھ بھی ان کو جتنی جگہ چاہیے وہ دیجئے یہ نہیں کہ پیسہ خراب کرنا ہے یہ کہ اس پر ایک منٹرنگ کا حساب رہے کی کیسے ہو رہا ہے کام لیکن سب بلا کر کے ایک جو واتھاور بنایا گیا ہماریکہ میں بچوی دیالوں میں ایک زمین بنی وہاں ریسرچ پروفیسرز پوائنٹ کیے گئے ان کو گرانٹ ملتی ہے ہر گرانٹ ایسی ہونی چاہیے جو کہ یہ چیزوں کو ایک قدم آگے لے جائے اور تمام بشو دیالے جو ہم بنے ہوئے ہیں اپنی طرح سے دنیا کے سب سے اچھے جو اگر آپ سو دو سو لے گئے پچاس ساتھ پرسٹ امریکہ کے بشو دیالے ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کے پیچھے ایک سوچ سمجھ کے ایک ماحول بنایا گیا اچھا جو ہمارے سٹینڈرڈ یہاں پہ ہیں وہ سٹینڈرڈ سرکار تے نہیں کرتی ہے وہ ہوتے کرتے ہیں پرائیوٹ لوگ نیجی سنگسائیں ہوتی ہیں تو ہم بہت بہت دعویق سر کے نیو ایڈوکیشن پالیسی اس کا بہت اثر پڑے گا ہم کیسے کالانتر میں جا کے انویٹ کریں گے کیسے نیچیز بنائیں گے لیکن نیو ایڈوکیشن پالیسی اگر امریکہ کرتا تو وہ پرائیوٹ لوگ کرتے ہیں اسٹیٹ لیول پہ بات ہوتی ہے اس میں ہمارے ہاں جو سٹینڈرڈ امریکہ میں ہیں جو پرنسٹن کا سنا ہوگا نام جی منٹ کا جی آری کا یہ سارے پرائیوٹ چیزیں ہیں انہیں کوئی نیڈی سرکاری چیزیں نہیں آتی لیکن ان میں سمجھ جو ہوتی ہے اگر آپ نے کہا ایک کمپلی کا نام پہ ہم ایسے کام کریں گے وہ ایسے کام نہ کرے تو سمجھ سوال ضرور پوچھے گا اس پر اس کو لگے گربر ہوئی ہے تو اس پر قانون بھی بیش پہ جاتا ہے لیکن یہ کام سرکار تیہ نہیں کرتی تو جو ابھی موڈی جی نے جو آج کیا ہے بہت اچھا کام کی جو کیا ہے ابھی کی آم ٹکنالوجی کمپنیوں کو جو پچاس سال پرانی زہی ان کو لانے کی جو بات کی ہے اس سے ہمیں کچھ سواق سیکھنا چاہیے کہ آخر ایسا کیا ہے کہ ستر سال بعد ہم پھر پچاس سال پرانی ٹکٹ لا رہے ہیں تو کیا ہم پچاس سال پیچھے جا رہے ہیں ہم آگے پڑھ رہے ہیں تو ایک طریقہ دیکھنے کی طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم صرف اپنی پرانی ڈپٹی بجاتے رہتے تو یہ بھی موقع کھو دیتے ہم شاید کبھی کھڑ ہوئی نہیں پاتے نئی تکنالوجی بنانے میں لیکن یہ جو بچار نیا ہے اس کو ہم کس طرح سے آگے لے جائیں کہ ہم ہمارا دیش نئی تکنالوجی بنانے میں آگے بڑھیں تو پچاس سال جیسے لینن کی ایک کانی تھی دو ختم آگے ایک قدم پیچھے تو یہ کیا یہ ایک قدم پیچھے والا راستہ ہے کہ ہم دو ختم آگے جا سکیں وہ ہے تو اچھی بات ہے لیکن اس سے کیا ہم پورا ماحول بدلیں گے جو ہمارا سود کا ہے وشودیالیوں کا ہے اینی پی اپنے آپ میں نئی ہے لیکن اس میں جو نیاپن ہے اس کا دنیا کے نیاپن کے سامنے کہاں کھڑا ہوتا ہے یہ سوچنک ضرورت ہے یہ کون دیکھے گا تو جب تک اب کئی بار ہم نے شاید اس کا ذکر بھی کیا ہے ہم کچھ بھی کریں ہماری ریفرنسنگ جو ہوگی تیسرے لوگ کریں گے میں اور آپ نہیں کریں گے کوئی تیسرا وقت کرنا چاہیے یعنی کہ ہمیں ہم کچھ نیا کام کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے کی نہیں ہے جانشنے کے لیے ہمیں کوئی تیسرا وقت چاہیے جس نے پہلے ایسا کام کر رکھا ہو کئی بار تو یہاں بھی جو جانش ہوتی ہے پی آر ریویو کی بات کرتے ہیں وہ لوگ جو ویگیان کی سب سے اگلی پنکٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیکھتے ہیں سوچتے ہیں کرتے ہیں اس کے اپنے سوال کھڑے ہوتے ہیں لیکن ان تباہم جو باتوں باتچیت کا جو ایک سنگھرش ہے اس سے ہی کچھ اچھا نکلتا ہے تو بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے ٹکنیک لی ہے دوسری بڑی بات یہ ہے کہ بہت پرانی لی ہے تیسری بات اس پر نکلتی ہے کہ ہم کئی مان رہے ہیں کہ ہم سفل نہیں ہوئے وہ ایک اچھی بات ہے اور چوتھی بات یہ ہے اس کا ہم کیسے استعمال آگے کرتے ہیں اگر یہ صرف وہ ٹکنالوجی وہاں اللہ کے اسمبل کرنے کے ہو جائے گی تو اس کی رفتار جو بدلاؤ کیوں بہت دیر ہوئی ہمیں سیکھنا چاہیے ماروتی کے جو ہمارا جو ایک انوہم رہا ہے ایکسپیرنس رہا ہے ماروتی میں جب ویشکرش مورتی اس کے چہون تھے اور میں ساہیک سمپادک تھا انجر ایکسپریس میں تو ہم لوگ دو تین مہنے میں بیٹھا کرتے تھے تو میں نے ان سے کہا انہوں نے مجھ سے پوچھا انہوں نے بتایا مجھے کہ یہ کاریں دیکھ رہے ہیں میں نے کہا دیکھئے ایسا کیجئے گا پتہ نہیں ہوا یہ دیش پر ایسی پرامپرا کیوں ہے ہم سب کچھ پرانا لے کے آتے ہیں لیکن اگر ہمیں آگے چاہنا ہے تو ہمیں نئی چیز چاہیے تو ایسا کیجئے کہ اگر جو بھی کار آپ دیکھو جو لانا چاہتے ہو وہ کار لاؤ جو کل کے لیے اچھی ہوگی لیکن آج پروف ہو چکی کہ اچھی ہے وہ کار لیجئے آپ اور فیکٹری لگانی نہیں دیجئے انیس سو بیاسی تک ہمارے یہاں صرف پرانی فیکٹری آتی میں سوچتا ہوں کہ شاید یہ ایسی گلتی نہ ہو کیونکہ اس کے بینہ ہم آگے بڑھ رہی پائیں گے یہ تو ٹھیک ہے لیکن ہمیں ہماری شمتہ یہ ہے کہ ہم بہت آگے بڑھ سکتے ہیں ہم نے جائپور میں جو ایک سکول ہے مواری وہاں کی دو بچیوں نے نیویورک کے بچوں سے اچھے نمبر لیے کل چار ہفتی پڑھائی کے بعد ہمیں شمتہ بہت ہے وہ شمتہ اگر استعمال کیسے کرتے ہیں اس پر ساری ساری بات ہوگی تو جو یہ یہ تقنیکی جو رشتہ بنا ہے اس سے ہمیں کئی سوال سوچنے سمجھنے دیکھنے کا موقع ملے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ اس بار ہم شاید صحیح دشاہ میں سوچ پائیں گے اس بات کے ساتھ اکلی پاہدان تک ہمشکارہ